اسلام علیکم ناظرین سلیکٹ پکچرز کے بینر طلب بننے والی اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر خواجہ خرشید انور تھے جو اس فلم کے ہدایتکار بھی تھے پروڈیکشن میں سلطان جلانی بھی ان کے ہمرا تھے اس فلم کی کہانی بھی خواجہ خرشید انور نے ہی تحریر کی جبکہ ڈائلوگ نصیر انور نے تحریر کیے اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی جس کے کیمرامین نبی احمد تھے تو لیجئے آج حاضر ہے سال 1962 کی تیسویں فلم جس کا نام تھا گھونگڑ اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے اداکاروں میں نیر سلطانہ، سنتوش، نیلو، کومل، بیبو، تالش، رزیہ، ایشہ، حامد، محبوب کاشمیری اور لیلہ شامل تھے اس فلم کی سٹوری کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین غلام محمد کے افسانہ دوشیزہ سے مخوض اس فلم کی ابتداء ایک مصنف شاہد اداکار سنتوش کی شادی کی رات سے شروع ہوتی ہے جو ٹرین میں ہوتے ہیں گونگٹ اٹھانے سے پہلے شاہد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے اپنے ناول بھوربن کی رانی کے کردار اوشہ سے پیار ہے اور جیسا اس کا نقشہ اس نے اپنے ناول میں کھینچا ہے اس کی بیوی کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے گونگٹ میں لپٹی شرموہیا کی ماری اس کی بیوی کام جاتی ہے شاہد اسے چھوڑ کر سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے مگر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو اس کی بیوی غائب ہوتی ہے اور فلم کی اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے بیوی کے گم میں شاہد خود کو شراب کے نشے میں ڈوو لیتا ہے اور اپنی ماں اداکارہ بیبو اور دوست جیمی اداکار تالش کے کہنے اور سمجھانے پر اپنے کاروبار کے سلسلہ میں جیمی کے ساتھ بھوربن چلا جاتا ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس علاقہ میں تیس سال سے ایک ہندو لڑکی اوشا کی روح گھومتی ہے جو اپنے محبوب شام سے نہیں مل پائی اور اس نے جیل میں کود کر خود کشی کر لی تھی اسی ڈاک بنگلے میں شاہد اور جیمی کی ملاقات ایک اور پر اسرار کردار فرزانہ اداکارہ نیلو سے ہوتی ہے جو دکھنے میں پولیس والی یا کوئی جسوس لگتی ہے اوشا کے بارے میں سن کر شاہد بے چین ہو جاتا ہے اور اسے راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرف فرزانہ بھی شاہد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے شاہد ایک رات اوشا کو تلاش کر لیتا ہے ملنے کے بعد اوشا کی روح یعنی کہ اداکارہ نیل سلطانہ اسے پچھلے جنم کی کہانی بتاتی ہے مگر شاہد کچھ یاد نہیں کر پاتا ڈاک بگلے میں شہر سے آئی ہوئی کچھ سٹوڈنٹس لڑکیاں جن میں شاہدہ اداکارہ لیلہ بھی شامل ہوتی ہے شاہد اتفاقا ان سے ٹکرا جاتا ہے جس پر لیلہ یعنی شاہدہ بھی شاہد کو یقین دلاتی ہے کہ اس نے بھی اوشا کی روح دیکھی ہے کہانی اسی طرح دلچسپ انداز سے آگے بڑھتی ہے اور شاہد کے دل میں اوشا کی روح کو پانے کی خواہش گہری ہوتی چلی جاتی ہے بھور بند میں سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے فرزانہ شاہد کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے مگر شاہد اوشا کو نہیں بھلا پاتا شاہد کی بیماری کی وجہ سے اس کی ماں اداکارہ بیپو سے شہر واپس لے جاتی ہے مگر شاہد واپس دوبارہ بھور بند واپس آ جاتا ہے جہاں پولیس مگلنگ کی تلاش میں بھور بند شاہد کے منشی سے مل کر اسے سنگر کا حولیہ بتاتی ہے جو ہو بہو اوشا سے ملتا ہے یہ تمام باتیں فرزانہ بھی سن لیتی ہے اسی رات شاہد دوبارہ اوشا کی روح سے ملتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ اگر وہ اور شاہد ایک ہونا چاہتے ہیں تو اسے شادی کر کے بنا دیکھے اپنی نئی نویلی بیوی کو جھیل میں اسی جگہ ڈبو کر مارنا ہوگا جہاں کبھی ڈوب کر اوشا مری تھی اسی طرح وہ اور شاہد ایک ہو پائیں گے یہ تمام باتیں فرزانہ سن لیتی ہے اور پولیس کو جا کر بتاتی ہے کہ وہ سمگلر کے حولیے والی چار دن کے بعد رات کو خون کرنے والی ہے مگر پولیس اسے ہی سمگلر کہہ کر گرفتار کر لیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہانی آگے بڑھتی ہے شاہد اپنی بیوی کو جو اپنے باپ کے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے دلن بنا کر دوبارہ بھور بن واپس آتا ہے اور اسے جھیل کے درمیان اسی مقام پر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو جھیل میں کودنے کا کہتا ہے اس کی وفادار بیوی جھیل میں چھلانگ لگا دیتی ہے واپسی پر شاہد کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے مگر شاہد کو گرفتار کر کے تھانے نہیں لے جاتی بلکہ ایک گھر میں لے جاتی ہے اور یہاں پر کھلتے ہیں سب راز اس گھر میں شاہد کا سسر اداکار محبوب کشمیری اس کی ماں اور شاہدہ موجود ہوتے ہیں انسپیکٹر پھر سارے رازوں سے پردہ کھولتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شاہدہ اور اس کی سہیلیوں نے ہی فرزانہ کے سمگلر ہونے کا راز کھولا تب پتا چلتا ہے کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا شاہدہ اپنی سہیلی نہیر یعنی شاہد کی گمشدہ بیوی کی مدد کے لیے وہاں آتی ہے کہ اسی دران اسے فرزانہ کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی تو اب مر چکی ہے لیکن یہاں پر انسپیکٹر انکشاف کرتا ہے کہ وہ بچ گئی ہے سب حیران ہوتے ہیں شاہد کی بیوی نہید کو کمرے میں بلائی جاتا ہے کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے سب کی نظریں دروازے پر جاتی ہیں مگر اسی دران گھنٹیوں کی آواز اور موتیے کی خوشبو کے ساتھ اوشا کی روح اچانک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے شاہد اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے مگر اس کی خوشی اس وقت شدید حیرانگی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اس کا سسار اور اس کی ماں اسے بیٹی اور بہو نہید کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تب شاہد پر یہ راز کھلتا ہے کہ اوشا کی روح اصل میں جیتی جاتی نہید تھی شاہدہ بھی اسے بتاتی ہے کہ نہید نے اوشا کی روح کا ڈراما ان سب سہیلیوں کے ساتھ ملنے پر کیا تب پوچھنے پر نہید کہتی ہے کہ شادی کی راہ ٹرین میں جب شاہد نے اپنی ذہنی طور پر تخلیق کی ہوئی اوشا کا ذکر کیا تو میں ڈر گئی کہ شاہد میں اس میار پر پوری نہ اتر سکوں پیاس کی وجہ سے میں ٹرین سے نیچے اتری تو ٹرین چھوٹ گئی جس کی وجہ سے مجھے بے وفا اور بد کردار سمجھ لیا گیا میرے باپ کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی جب آپ لوگوں نے مجھے نہیں اپنایا تو مجھے شاہدہ اور دوسری سہیلیوں کے ساتھ اوشا کی روح کا ڈراما کرنا پڑا اصل میں اوشا کی روح میں ہی تھی شاہد یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتا ہے نحی سے معافی مانتا ہے اور یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین ہندو مذہب کے عقید آواغون یعنی کہ سات جنم کی بنیاد پر اور تخلیق پر یہ دلچسپ کہانی اپنی مثال آپ تھی فلم میں شروع سے آخر تک دلچسپی پورے سراریت سسپینس اور گتھیوں میں الجنے کی صورتحال نظر آتی ہے آپ کسی مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہانی بننا شروع ہو گئی بلکہ ہر موڈ پر ایک عجیب و غریب سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا شاہدہ کا کردار اور سہیلیوں کا ساتھ شروع میں فضول لگتا ہے اوشا کی روح اور فرزانہ کے کردار مافوکل فطرت اور سسپینس سے بھرے نظر آتے ہیں لیکن آخر میں مصنف خواجہ کرشید انمر نے کہانی کی گتھیوں کو جس طرح کھولا تمام کردار نگینے کی طرح اپنی جگہ پر فٹ ہو گئے ایٹنگ کے حوالے سے اس فلم میں فٹور کا استعمال بہت زیادہ رہا فیس ایکسپریشن کا جتنا خوبصورت استعمال کیا گیا شاید ہی کبھی ہوا ہو خصوصا سنتوش نیر سلطانہ اور نیلو کے تاثرات دیکھنے والے تھے تالش نے ہلکا پھلکا کومیڈی رول خوب نبھایا بیپا بیگم جو بزرگی کے دور میں داخل ہو چکی تھی اپنی پختہ ایکٹنگ سے چھائی رہی سپورٹنگ رول میں لیلا نے کمال کر دیا ایک ایسی عجیب و غریب کہانی جو شروع سے آخر تک آپ کو جکڑ کے رکھے اور اینڈ تک نہ چھوڑے یہ خوبی اس فلم میں پدرجہ اتم پائی گئی ہے کہ آپ جادو نگری میں رہتے ہوئے یک دم حقیقت کی مادی دنیا میں آج ہیں وہ بھی حیرانی کے ساتھ نہ جانے آج کل ایسی خوبصورت کہانیاں کیوں نہیں بنتی میرے پاس قسم سے پیسے ہوں ان فلموں کے ریمیک بناو یار اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھتے ہیں شاعر تنویر نکوی اور فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی شاعری پر تمام میوزک خواجہ خرشید انور نے ترطیب دیا جن پر نور جہاں نسیم بیگم نحید نیازی نجمہ نیازی منیر حسین اور مہدی حسن نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور بلوگاروں پر نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کے کبھی تم بھی ہم سے تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ گیت اداکارا نیر سلطانہ پر پکچرائز ہوا میرے پیا کو ڈھونڈ کے لاؤ سکھی کوئی پیا کو ڈھونڈ کے لاؤ یہ گیت بھی اداکارا نیر سلطانہ پر اکس بن کیا گیا پل پل میرا جی گھبرائے جانے والے جا کے نہ آئے یہ گیت بھی اداکارا نیر سلطانہ پر فلم آیا گیا راہ تہاری پہ نظریں جمائے یہ گیت بھی اداکارا نیر سلطانہ پر شوٹ ہوا نحید نیازی کا چاہے بولو چاہے نہ بولو میں تو پیا تہاری ہوں یہ گیت اداکارا نیر سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا اور ناظرین اس گیت میں خاجہ خرشید انور نے ردم کی شکل میں گھڑے کا جتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کیا بات چاہے بولو یا نہ بولو میں تو پیا تہاری ہوں نجما نیازی کا میں ہوں ایک پہلی یہ گیت بھی اداکارا نیر سلطانہ پر اکس بند ہوا میں ہوں ایک پہلی چھوڑ کے دنیا کے ہنگاں میں بن بن پھروں اکیلی نسیم بیگم کا چھن 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 میری پائل کی دھن یہ گیت اداکارا نیر سلطانہ پر فلم آیا گیا چھن 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 میری پائلے کی دھن گائے تیرا ہی ترانہ کبھی آ کے تو سن منیر حسین کا غم کے فسانے کوئی نہ جانے یہ گیت اداکار سنتوش پر پلے بیک کی شیکل میں پکچرائز ہوا مہدی حسن کا مجھ کو آواز دے تُو کہاں ہے یہ گیت اداکار سنتوش پر شوٹ کیا گیا مجھ کو آواز دے تُو کہاں ہے تیرے گین سونا سونا جہاں ہے ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر نور جہاں نے چار نہید نیازی نے ایک نجمہ نیازی نے ایک منیر حسین نے ایک پہدی حسن نے ایک اور نسیم بیگم نے ایک سولو گیت گایا یہ فلم دو نومبر 1962 بروز جمعہ کو عوام کے سامنے پیش کی گئے اپنی منفرد کہانی بہترین ہدایتکاری اور شاندار نغمات کی وجہ سے نہ صرف سال کی آٹھویں ہٹ فلم قرار پائی بلکہ 1962 کے نگار ایوارڈ میں اس فلم نے بہترین اداکار سنتوش کمار بہترین موسیقار خاجہ خرشید انور بہترین کیمرامین نبی احمد بہترین فلم ایڈیٹر علی نے اس میں ایوارڈ حاصل کیے اس کے علاوہ یہ فلم اس سال کے سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والی فلم بھی قرار پائی ان معلومات کے لیے ہم تاہر مسود بھائی کے شکر گزار ہیں تو ناظرین یہ تھا فلم گھونگٹ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کبیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لئے مزید معلومات کا سبب بنیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ